اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہ ذو الجلال کے لئے ہیں جو سمیح ہے تمام محلوق کی پکار سننے والا ہے رازق ہے اپنی پیدا کردہ تمام محلوق کو رزق دینے والا ہے اللہ تعالی کی نوازشیں اور رحمتیں ہوں ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو رزق کی تنگی دور کرنے کا اور رزق میں کشادگی پیدا کرنے کا ایک قرآنی وظیفہ بتانے لگی ہوں اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو یہ وظیفہ ضرور آزمائیں کیونکہ ہر انسان کی ہائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلائیں پلائیں مگر بعض اوقات انسان کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی ہائش پوری نہیں کر سکتا اس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اکثر گھر میں لڑائی جگڑا بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آدمی رزق کی تنگی کی وجہ سے گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا اور چڑ چڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے تو رزق کی تنگی دور کرنے اور رزق میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں سور انکبوت کی آیت نمبر باسٹھ تسمیہ کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شيء قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شيء عالیم یہ آپ نے گیارہ دفعہ روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ عزب وجل ایسا کرنے سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں کشادگی پیدا ہوگی یہ عمل گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے انشاءاللہ عزب وجل اس عمل کی برکت و طاقت سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں کشادگی ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کے رزق کی تنگی دور کرے اور رزق میں برکت عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ و خیر اللہ نیگوان